الحمدللہ الحمدللہ اللہ لزی عبداللہ لکھر الاردین وصلہ وصلہ رہوانا ونکانا نبی وما آدم و پین الماکی وطین وعلا آلی وآصحابی وعزباجی وزبیاتی وعولیات مومتی وعلماء آخر سنتی اجمائن آن تعالی فی قرآن المجید لو انزلنا ہاظا القرآن على جبل اللرائی روخا شیئا متصدیا من شیطیلت سزاک اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکتہو يثلون على النبی یا ایوہا اللزین آمن صلو علیہ وسلم منتسلیم صلات وصلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابی کا یا حبیب اللہ صلات وصلام علیکہ یا نعمت اللہ وعلا آلیک وصحابی کا یا خاتم النبی واجب الاخترام علماء عزیل اختشام بلکل ساتھ سکر ایک کوشی کو سارا کچھ اللہ تعالی بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و مذہب فرمائے بھائی عفضہ صاحب کی دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ کے علاقے میں میرا آن آ رہا ہے اللہ تعالی جتنی احباب آئے ہیں سب کانا اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدق پر ان گھڑیوں کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا ہے میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا جتنے آپ بیٹھے ہونا آپ کا یہاں پہ بیٹھنا شریعت بار سے نہ کوئی فارض ہے نہ کوئی واجب ہے ایک مستحب عمل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا دل نہیں کرتا کیونکہ یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے یہ تماشا نہیں ہے ادھر تماشا ہی بان کے نہیں بیٹھنا ادھر عقیدت مند بان کے بیٹھنا ہے یہ بڑی حساس باہر گئے یاد رکھیا گئے نبی پاک علیہ السلام جب میراج پر تشریف لے کر گئے نا تو ایک فرشتہ صرف حضور کے عدب کے لئے کھڑا نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالی نے بلندیوں سے اس کو زمین کی طرف پھیک دیا تھا تو ہم تو ہے ہی پستی کی طرف اس لئے دروازہ کھلا ہے اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو وہ جاست لیکن ایتھے بیٹھ گلانی کر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ کتاب ہے اس لئے میں نے قرآن مدید آتھے پکڑا ہے کیونکہ میرا موضوع آپ کو سمجھ میں آئے نا کہ میں نے کہنا کیا ہے جب بھی میں سلمی آؤ اپنی نیت لے کے آیا کرو کچھ سیکھنا اپنے نالج میں اضافہ کرنا جو یاد رہ جائے گا لوکہ نو دسنا دیئے کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو میری حدیث کو اس طرح بیان کرے جس طرح میں نے بیان کی ہے فرمایا میں محمد اس کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے ہے ٹھیک ہے جو باتیں یاد رہ جائے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے یہ قرآن ہے کیا ہے قرآن سارے جتنے جوان آئے ہونا چھوٹے ہیں سارے میری طرف دیکھو یہ قرآن ہے آقا علیہ السلام صاحبِ قرآن ہے حضور کیا ہے صاحبِ قرآن ہے پہلے صاحبِ قرآن آیا ہے پھر قرآن آیا ہے پہلے کون آیا ہے صاحبِ قرآن پھر قرآن کیوں یہ ایک سوال ہے صاحبِ قرآن پہنے آیا ہے پھر قرآن آیا ہے کیوں آیا ہے اس لیے کہ لوگ صاحبِ قرآن سے روشنی لے کر ان کا فیض لے کر اس کو سمجھیں کیونکہ ان کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے بغیر یہ سمجھ کے اندر نہیں آتا اب دیکھو ذرا لوگ سمجھتے ہیں کہ علم ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے بندہ بڑے استادوں سے پڑھا ہو تو پھر سمجھ کے اندر آتا ہے یاد رکھیں اگر حضور سے کنیکشن نہ نہ ہو تو یہ پڑھ کر بھی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اگر حضور کا فیض نہ نہ ملے اب دیکھو ذرا بڑے بڑے نامور لوگ اگر میں ان کا نام لوں گا تو کیونکہ یہ لائیو چاہتا ہے بڑی دور تک پیغام جاتا ہے صرف اشارتاً بات سمجھو جنہوں نے ساری زندگی پڑھا ہے اور پڑھایا ہے ساری زندگی پڑھا ہے اور پڑھایا ہے انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھ کے لوگوں کو نتیجہ کیا دیا ہے ساری زندگی قرآن پڑھ کے لوگوں کو نتیجہ یہ دیا ہے لوگوں نبی کار کچھ نہیں سکتا یہ کتابوں میں جن میں تریچر آیا ہے کہ محمد علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا یہ ہمارے لیٹریچر کے اندر کے چیز موجود ہے پاکستان کے اندر کی لیٹریچر ملتا ہے اب مجھے بتاؤ قرآن پڑھ کے جڑا یہ کہے کہ محمد کچھ نہیں کر سکتا تم مانو نہ کہ اس نے صاحب قرآن کے عشق کے مغیر قرآن پڑھا ہے مجھے بتاؤ یار حضرت عیسیٰ نے غیر جانب تارے کے دکھتے 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 سننا حضرت عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے مردوں کو زندہ کریں قرآن کہتا ہے بیمار آن جائے پھوک مارے شفاں مل جائے تو جب عیسیٰ روح اللہ کا یہ مقام ہے تو عیسیٰ روح اللہ جو ہے یہ تو مزدی اقصامیں سمجھ آنی بات کی کہ نہیں اب دیکھو یہ ایسا لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے مزاج کو تباہ دیا جنہوں نے لوگوں کی عقیقت کو تباہ دیا قرآن پر کم نتیجہ کیا دے رہے ہیں نفی کا کچھ نہیں سکتا نتیجہ کیا دے رہے ہیں نبی کو کتا کچھ نہیں ہے لیکن جب یہی قرآن تو اس نے پڑا جس کی اندر مصطفیٰ کا حصہ تھا اس نے کہا ہم سے پوچھو کہ نبی کیا کچھ کرتا ہے وہاں کیا جوئی تو کرم ہے شاہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے بانا تیرا جا رسول اللہ وارد زندہ بات آپ مجھے بتاؤ جو نبی کی شان گٹائے اس کی توا کرنی چاہیے یا حضور کی عظمت و شان کو جڑا گج وان کے بیان کرے آپ کو پتا ہے راول پنڈی کے اندر ایک سید آدھے تھے تو وہ نہ ایک مدری سے میں پڑھتے تھے وہاں پہ جڑا پڑھانے والا تھا نا وہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دات کی شان کو بیان کرتے ہوئے ڈڑی مارتا تھا اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا دیکھو ذرا ان لوگوں کو حضور کے نام کے ساتھ کتنی پرابلم ہے آپ کو پتا ہے وہ چند شار حضور کا ذکر میری زبان پھی آیا پوری دنیا میں بچے بچے کو یاد ہر چوتھے بندے کو دنوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اب شیر کیا ہے انہی کے نام سے پائی تو سیکھ در آنکھو میں بتا نہیں جذبات میں بات کر رہا ہوں میں نے ویڈیو سیف کی با کہتا ہے سوشل ویڈیا سے اب شیر یہ ہے کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہن چھائی مولدی کی پڑھ دے کہتا ہے انہی کے دین سے پائی تو میں کہے دین تیرے بیتی وجہ نہ نہیں ملے دین مستحابی وجہ نہ ملے یہ میرے پاسGی deeply ہو ہے اب آپ قومیں چلا کے بتا ہوں دیکھو چھوٹھڑی اوے نپی کے نام سے ندی مہستے وہ انہی کے نام سے پائی تو انہوں نے کہا انہیے کے دین سے پائی خدا کی قسم دین ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے یہ کونسی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے مندہ حضور بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان سے رہے جو حضور کی عشق کے ساتھ بولے جو حضور کی عظمت کو بیان کرے یہ میں بات اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ اقابیرین اہل سنت کے کملا بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے تھا پتہ گولڑا شریف کے چشموں چراغ ہے کملا بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ سیزہ دے رہے نا جب کلاس نہیں نا تو ان سے بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ پڑاک اچھ رہے ہیں اور نبی پاک عظمت کے حوالہ سے اتنی حلقی بات کریں ایک ایک گستا ہی کرنا کوئی حضور دے حوالے نہ حلقی گالبی کرے نہ پھر بھی برداشت نہیں کر رہا حلقی بات نہیں کرے آلہ حضرت کے بعد سے ایک شاعر آیا نا اس نے کہا دی یہ میں نے نکاح ہے کلام نکاح ہے اس کے اندر شیر یہ تھا کہ گمبت کے سامنے دو درخت تھے خجوروں کے تو اس نے نا دیکھ کے نقشہ کیا کھینچا کہتا ہے یہ جو دو درخت کھڑے ہیں گمبت حضراء کے سامنے لگتا ہے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے آلہ حضرت کہتی ہے تم نے فرشتوں کو مجنو سے تشبیح دے دی ہے اور حضور کے روزے کو خیمہ لیلہ سے تشبیح دے دی ہے یہ عدب کے خلاف ہے اس نے کہا پھر شیر کیا ہونا چاہیے آلہ حضرت نے کہا یہ جو دو درخت کھڑے ہیں گمبت حضراء کے سامنے لگتا ہے یوں عرشی کھڑے ہو سمجھانی بات کی یہ کہنی بات ہے کہ ہماری زمدگیوں میں کوئی نبی پاک کے والا سے خلقی بات کر کے چلا جائے اب دیکھو ذرا وہ قبلہ بابو جی سرکار گولڑا شریف کے چشم و شراغ ان کے پاس گئے کہہ لگے آم جن سے پڑھتے ہیں نا حدیث شریف انہوں نے یہ حلقی بات کی ہے آپ نے فرمایا پترا مدریسہ چھڑ تے ملتان دے در غزالی زمان قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندہ نے انہ کو جا کے پڑھو کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو میں نے جا کے انہیں کہا کہ مجھے آپ کے پاس کیوں بیجا گیا ہے اے خیجر آفتہ یہ تھا کنیکشن پتہ کنیکشن آپ تو اللہ معافی اطاف فرمائے آپ تو دارے رہ گئے پہلے بزرگوں کا واقعی ران ہوا کرتا تھا نظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب مناظرہ ہوا نا حاضر و ناظر کے اوپر کہ ہمارے آقا زندہ ہے تو آپ معاملہ کیا تھا آپ نے ایسے باپی تشریف لے کے گئے تو آپ نے نہ اسے کہا آپ نے کہا بڑی غون باکت گودر گیا ہے کتابہ تینالہ سے ایک دجھے نوالے دیتے آپ نے فرمایا ہو ناؤں پہ تحمد اندر یا ویکھ لو یا وہاں چھڑو آپ انہوں نے کہا جن کا یہ عقیدہ ہو نتی آ نہیں سکتا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نوزبیلہ ملزانی کا مر چکے ہیں انہوں نے کیا دکھانا ہے وہ میدان چھوڑ کے نہ باگے تو آپ نہ رونے لگ پڑے لوگوں نے کہا آپ کی جیت ہوئی ہے تو آنسو کیوں ہے آئے آئے سنو ذرا کہنے لگے یار جلو نہ وہاں دے وہ اختلین دے سمجھ آری بات کی تو یہ وہ کیا انہوں نے پوچھا قادمی شاہ صاحب سے کیونکہ باپو جی سرکار نے سیدہ دے کو قادمی شاہ صاحب کے پاس بھیجا پتہ قادمی شاہ صاحب کون نے یہ آپ کے مولک کے جڑے بڑے بڑے علماء ہیں نا بڑے بڑے علماء یہ بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کے شگرد ہیں کوئی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے غزالی الزمہ قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ کنیکشن دیکھو کیسا تھا کہنے لگے شاہ جی تو سیئے پوچھ دے بے اولا کہ انہوں نے ساڑھے کول کے انہوں پر مدریسہ چڑھا کے راتی جی تو سو ہوگے نا جواب مل جائے گا صرف دعوے نہیں آپ نے کہا رات کو جب آپ سویں گے نا تو جواب آپ کو مل جائے گا کہتے ہیں جب میں رات کو سویا جانے جانا میری خواب میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر مجھے کیوں پہ جا گیا ہے فرمایا پہلے جہاں پہ تھی پڑتا تھا وہ میری شان کو گٹاتے ہیں یہ وہ ہے جو تول کے بیان نہیں کرتے دل کھول کے بیان کرتے ہیں سمجھاری بات کی تو اس لئے میرے دوستوں یاد رکھنا اگر آپ قرآن اس لئے پڑھو گے اوہ اطلبن علم غیب نہیں تھا اوہ اطلبن حاضر ناظر نہیں تھے تو یاد رکھنا آپ گمراہ ہو جاؤگے یہ قرآن تو وہ کتاب ہے یہ میرے آقا کا زندہ موجزہ ہے سارے بولو کیا ہیں زندہ موجزہ اور دکھو کتنے کمال کی کتاب ہے نالے میں پڑھے ہیں تناتا نو دھایا ہے پھر بھی سوابیں کہو سبحان اللہ اب اس کے متعلق یہ میں اس لئے آپ کو باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے قرآن کی آئیت سمجھو کہ قرآن کیا کہتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کے دور کے جو خود ساختہ محققین ہے یہ کس طرح لوگوں کے ذوق کو خراب کرنا چاہتے ہیں اب پہلے قرآن سنو اللہ فرماتا ہے مفہومی ترجمہ یہ ہے اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے نہ تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے کیا ہو جاتے اوہ پترو گلہ باتا نہ کرو میر بانی آپ کی اوہ چھوٹو بلکل کوئی باہر ایک عدب بندہ باہر جا کے نہ ان کو چوپ کرالے میر بانی تو آڑی یار عدب کے خلاف ہے ورنہ میں تقریب نہیں کروں گا ایسی تو نہیں نا ہوتا آپ کی گھار کوئی چودری صاحب آئے ہو تو اسے کیلئے چوک چوک بچوک آئے دن بڑے آئے دنے اللہ دا قرآن پڑھے جا رہے ہو تو یار تو اسی اپچے گلہ کر دے پھر ہو یہ تو اگنور کرنا ہوتا ہے نا ایسا معاملہ نہیں ہے نا میں کوئی ایسا معاملہ ہوگے تجھے پائی جس رہا مردی سنوں میں اپنا کینٹا پھولا کرا سنے ہوگے تمہیں سناؤں گا میرے رب کا کلام جو ہے باری سماتوں کا محتاج نہیں ہے یہ کلام اللہ ہے ایک رب پڑا داس نے کیا ہے اور میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی لٹکتی ہوئی نفسی ہے پارلاؤگے ڈریکٹ رابطہ یہ حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کہتا ہے قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اب یار ذرا سوچو ذرا کچھ لمحوں کے لئے سوچو یہ جڑے پہاڑ ہیں پہاڑ یہ کوئی حلقے پھلکے تو نہیں نا بلکہ یہ جو زمین سٹیبل ہے نا یہ پہاڑوں کی وجہ سے ہے ورنہ ایک جگہ برقرار نہ رہے یہ حدیث سے ثابت ہے پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین اب پہاڑوں کا کتنا وزن ہے اب یہ قرآن ہے اکل چکوئی بندہ گان لے آئے یہ علماری میں پڑا ہوتا ہے علماری تے ڈگی کوئی نہیں فاڑا تے اتر دا تے پہاڑ ریزہ ریزہ کہ جیے تُسھی نانا من ہوگے ریزہ ریزہ تے تُسھی بھئی مان ہوئی ہوگی ہوگے قرابنے آکھے ہیں اب دیکھو بڑی سواس پارا اوڑے تھے اکتر لہتر نوڑیا ہو نا اکتر تو آپ کی محتوان رہ گی یہ بات یاد لکھنا جتنی آپ آئے ہو جب بات قرآن کیا جائے جب بات زغب قرآن کیا جائے اکل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے عشق سے کام لینا صدیقی اکبر کا کام ہے قرآن چاکہ ہے نا سبحان اللہ دی اسرابی عبدی ہی دیلم من المسجد الحرام من المسجد العقصہ ابو جہل نے یہ دیکھو لو سنیا سارا کچھ ارے بولو نبی پاک دیکھو لو نبی پاک نے دسیا نبی پاک نے دسیا ابو جہل نو میں گیا تھا میں آیا ہوں نہیں منیا ریقی اکبر نے ابو جہل کلوس فرمایا جے گال سرکار دیئے تمانجا نہیں بہت سمجھا رہی ہے اس نے اکبر کا تفل دیا تھا صدیقی اکبر نے اس کو آگے لے کے آئے ورنہ تو مجھے بتائیں اکبر تو بات مار دیتی ہے فلسطین کہاں پر ہے اور مزد حرام کہاں پر ہے مکہ جو ہے کتنا یہ ڈیسٹنس ہے کئی دنوں کا فاصلہ بنتا ہے کافلے جاتے ہیں پدرہ دن بعد مہینے بعد آتے ہیں لیکن صدیقی اکبر نے کہا گل مستحادی بات کن کیا سارے بولو تو بتائیے رہو اللہ کہتا ہے اگر ہم اب دوسری آئے ذرا سنو یہ ہے بائیس واس بارہ اللہ فرماتا ہے اِن نَاعَرَدْنَا عَمَانَتَا اَنَسَّمَاوَاتِي فِالْأَرْبِ فرمایا آسمانا تے بھی کار دینا آسمان ریزر یہ اللہ پھر کت اغل کیتا ہے فَإِنْ دَهُونَ تَلَهُ اللہ قَلْبِ ارمایہ محبوب دینا قَلْبِ اَتْحَرْتِ نَازل گیتا ہے بات سمجھنا ذرا یہ سات عرب لوگ زمین پر ہے زمین ہلتی نہیں زمین کھلتی نہیں بطن کی وجہ سے اللہ کہتا ہے قرآن کو نازل کرتا تو زمین ریزہ ریزہ پانوں پہ نازل کرتا آسمانوں پہ نازل کرتا آسمان ریزہ ریزہ خود کہتا ہے کہ نبوب کے قلب اعتار پہ نازل کیا ہے پھر منو اوہ طاقت ستہ زمینہ چاہی بھی نہیں جڑی طاقت قلب مصطفیٰ دی اندرے ہیں یا علیہ بھئی یہ تو قلب کی بات ہے نا اب آل نے بڑے کمال کی بات کہی اس نے کہا ہو نہ یہ پھون تو بلبل پترنن چمنے دہر میں قلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو قضم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو کہتا ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے ذات نہیں نام سے ہے کہتا ہے یہ جو بغیر بلڑ کے آسمان کھڑا ہے نا یہ حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے آپ نانا بولے تو مجھے دکھ ہوگا دکھ ہوگا جس نبی کے نام میں اتنی پاور ہے اس نبی کی ذات میں کتنی پاور ہوگی ہے یہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جو گھٹائے میرے نبی پاک نے کہا کہ اس لیے یہاں بیجے گے ہو گھٹانے والوں کے پاس نہیں جانا اور ہمارے بڑوں نے تو ہمیں سبق یاد کروایا ہے کونسا کوئی نفذوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی غد ویہ تو کیا ہے کوئی لفظیں میں کہے سے بتائے ان کے رتبے کی غد ویہ تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے یہ ذرا جملہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے وہ ایمامِ صفیح انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے قرآن سنے اب دیکھو تو یہ قرآن پھر کیسے کیسے اجائے بات دکھاتا ہے میں کوئی اس بندے کا نام نہیں لوں گا جس کے ساتھ مسئلہ کے دیوبند کے لوگ اتراز کریں مسئلہ کے اہلے دیس کے لوگ ہمارے برسغیر کا بہت بڑا نام ہوئے شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی ان کے دور کے اندر ان کے دور کے اندر ایک نا پنڈیت نے کیونکہ ہر طرف ابھی بھی آپ کو پتا ہے انڈیا میں زیادہ تر ہندو ہی بستے ہیں اس نے یہ دعویٰ کیا اس نے کہا کہ ہمارا جو مندر ہے نا مندر پانسو سال ہو گئے ہیں دیوار کو بھی کچھ نہیں ہوا اور مسلمانوں کی جو مسجد ہے نا ہر سال ہی تعمیرات کا کام ہوتا ہے تو اس نے نا یہ بظاہر اس چیز کو لے کے نا لوگوں کو ورگلانا شروع کیا کہتا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مذہب باقی رہے گا اور مسلمانوں کا مذہب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا دلیل کیا بنائی ساڑھے مندر نا پانسو سال تو کچھ نہیں ہویا اور تو آٹھی جڑی مسجد ہے نا وہ ہر سال ہی تا میرا آدھا کام ہوند ہے اے جریحنا شابدل عزیز محدث سدین لبی دیکھو آج کا دور ایسا ہے یاد رکھیو بس اوقات نا یہ لفظ مولوی کے ساتھ نا بندے کو بڑی چیڑ ہوتی ہے لیکن میرا پراؤڈ ہے میرا فخر ہے میں مولوی ہوں سمجھے ہی کہاں دیکھ آجی یہ جو آپ کو اتنے حفظ قرآن نظر آ رہے ہیں پیرہ نے مدری سے پائے دنیا مولوی دیکھ پڑا رہے ہیں اندھائے درستو سارے انلہ دیو بندیو میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو کہتی ہیں مولوی ہیں جیسے مولوی ہیں جیسے اور بھائی میرے صبح جاں کے ادھا آٹھ گیلٹے آپ بھی بچوں کو قرآن پندرہ ہزار پی پر پڑھاؤنا بات کو سمجھو میری بات کو بڑا سوکھا ہوتا ہے نفذہ مولوی زبان سے نکالنا کبھی پچ بیس ہزار پیہ لے کے پیرہ صاحب دوسری نے یہاں کے پانچے نمازہ مینے دیاں پڑھاؤنا ہم بھی مانے کتنا کو دین کا درد ہے آپ کے اندر یا جیسے جو میں جمعہ کہنے میں کوئی تونچہ سے سننا ہر عالم ولی نہیں ہوندہ ہر عالم لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوندہ جنو ہوں غضو دے فرائز ہی نام دے اور جو پاکی دے نہیں پتا انہیں تنوں کی پاک کرنے جڑا آپ ہی پاک ہو ہی نہیں سمجھاری بات کی یہ میں آپ کو سون پتا رہا ہوں آپ کو اتنے گے گزرے نہیں ہے کوئی پانگ پیئے تھے انہوں بھی ساڑھے خاتے جپاؤ جڑا حضرت والا لمبیاں لٹا رکھے انہوں بھی ساڑھے خاتے جپاؤ نا ہمارا پیر دیکھنا ہے تو پیر میر علی شاہ سامپہ دیکھتا ہے ہمیں آرے اور آپ کو پتا ہے آلہ حضرت فاضر مریندی کی تحریر ہے اور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کی تحریر ہے میں نے خود علماء سے سنا ہے فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب دیا جڑیاں تحریرہ نے نا اے انہ دی تحریرہ تو مختصر بھی نے اور آسان فہن بھی نے آلہ حضرت بڑی توانت دینا الگفتگو فرمائے بلکہ آلہ حضرت کمالی کیا نا لیکن اولہ مالک دینے کے جڑا ہوں دے نا کوزیچ باندھ کرنا سمندر کو وہ قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کو اللہ تعالی نے یہ ملکہ عطا کیا ہوا تھا اور میر علی شاہ صاحب آلیو سڑ مولوی سڑ سمجھ آری بات کی یہ باندھ نہیں ہم سکتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب پتا کون ہے جب مرزا مرزا آیا نا بٹا مرزا ایک دے چھوٹا ہے نا بٹا مرزا او جی تو مناظرے تو نٹھیا نا تے اے دے نا تریندیا نے آکے کیا جی ساڑا مرزا کہندہ ہے مباح لا کرو او بھی مناظرے تو نٹھدا سی تے اے بھی نٹھدا پوائے دیلی بڑا ہے فرمجھ آرہی ہے کہ نا یہ نو بھی آکے ہے چھپیس کو بیٹھو تو صحیح وہ یار چار بھائے چار دے کمرے چھوٹا ہے گلہ کرنی ہے بڑا یہ سوکی ہے نا جڑا مرضی کر سکتا ہے اسے انہوں نے علم دے سامنے بیٹھو نا انہوں نے اپنی معانہ دسو ایسی بزرگاں یہ گلہ سنائیے کہندہ ہے اے بابی آنیاں گلہ نہیں اے انہیں یہاں پا رہے ہیں میں جونکہ سولہ سے لینہ نا تو یہ ذکیتا ہے تو میں نو آئے تھوڑا جی لبنہ نا مشکل ہوئے گا کیونکہ پندرہ لیڑا لیا لیکن میں آفذہ قرآن پکا ہوں گا آسیم بل برخیہ تیار رکھنا جی میری طرف انہیں دور پہ آدھا ہی جی ملکہ بلکیز دا تخت قرآن کہندہ ہے ایفت غیدر غور گڑیو قبلہ این یرتدہ دہیلے کا طرف اینہ ٹیم بھی نہیں لگیا اینہ اینہ قرآن کہندہ ہے اینہ ٹیم بھی نہیں لگیا او لے گیا آگیا خون میں نو دسو اے کمینہ اس دور جو اندہی نے کہنے یہاں تے کانی ہیں دیکھو نا گوہ جاری واقعی کے نہیں اور یاد رکھو ادھا کے بندیوں کانی کہا کہ آپ اس بات کا جھٹلا نہیں سکتے اگر تو یہ کہے گا یہ بات بھی کانیا کاثر ہو جائیں گا یہ قرآن کی ناصر حسابت ہے اور میرا جملہ سنو جس طرح حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں اس طرح حضور کی امت کے اولیاء تمام امت کے اولیاء سے افضل بھی ہیں یہ قائن کی کتاب میں بات لکھی ہے لیکن اگر کوئی بندہ اپنی جان یہ میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اسے کہا جی میرے سے بات کرو اس نے کہا یہ میری دلیل ہے ہمارے مندر کو پانسو سال کچھ نہیں ہوا اور آپ کا جو ہے وہ جنب والا ہر سال تعمیرات کا کام ہوتا ہے آپ نے فرمایا بات جو ہے نا وہ مندر جا کے ہوئے گی اب مسلوان بھی پہنچ گئے سارے وہاں پہ پہنچ گئے انہوں نے یہ آیت پڑھی لو انزلنا آزل قرآن آلا جب اللہ رائیتا ہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کنیکشن سی فیض ہے ایسی اے پڑھ کے نا اینج اشارہ کرایا وہ پانسو سال رہی دوار تھلے دو جا کرایا دو جی تھلے تھی جا کرایا تھی جی تھلے ونڈیت قدمہ چاہ آگیا کہن دے ایک ایک ہی کیتا ہے آپ نے فرمایا قرآن کہن دے جی اے پاڑھا تے نازلوں دا نا پاڑھ نہ باجدے ہیں تے دوارہ نے آپ نے فرمایا سمجھو میں نے پہلے کہا کنیکشن ہوگا تو فیض ہوگا ورنہ فیض نہیں مل سکتا ورنہ تو گورے بھی ریسرچ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کنیکشن نہیں کلوہ نہیں پڑا عشق نہیں کیا پیار نہیں کیا آپ کنیکشن تھا ایت نے ایک ایت اشارہ کیا پہنی ایت میں دوسرا اکھ ایشارہ کیا دوسری نیچے تیسرا ایشارہ کیا اس نے کہیے کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی آپ نے فرمایا پاڑھ نہیں باچے سکتے تو یہ دوار کیا ہے پھر اگری گالہ آپ نے کی تھی آپ نے فرمایا تو تے آکھیا سی پانسو سال ہوگے نے تھلے نہیں دیکھیا تو اڑا ہر سال کام ارادہ کاموند ہے فرمایا میں ایک آیت پڑھی ہے تھاڑا پورا مندر دیکھ گئے ہے ساڑھی مسیح تے سویرے بھی قرآن پڑھیا جانے سمجھاری بات کی یہ دین کوئی ہماری وجہ سے بچا ہوا ہے نہ 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 اللہ سے نیندے سوڑے ہیں جیرین کتاب ہی دیتے ہیں اوٹی سازے تے زمین یا پھینے ہیں تیرین سازے تے زمین یا پھینے ہیں تیرے دین دے فاتتہ زمین یا پھینے ہیں یادہ دے ہیں الکی جید روائز کھلو گے توڑے زوک آستے گال سناو مل کے پڑھنا جی میرے نال ہے اپاہے جنہ کنہ فلسطین تے ظلم کر دے پہنے فانو پتہ ہے اے آج میرے کو ایک گوری دی ویڈیو آئی ہے وہ کہنے دیئے میں تھے خدا نہیں ہی نہیں ماندی انگلیش دے اندر میں تو خدا ہی کو نہیں مانتی تھی لیکن مسلمان آرہ صبر وے کے میں مجبور ہو گئے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا کوچ جہاں ہیں یہ میرے پاس ابھی ویڈیو آئی ہے اس لیے آپ عالم کی جو باتیں اسے بھی درہا پاس نہ رہا کریں اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی دن تاکیر کے پاس نہ رہا کریں نا چ牙ڈے نگہ جاہ دا میک انڈر launch اسے بھی درہا کریں ایپ نگہ جاہ دا اور اس لیے اس سے جہاہ پاسrement فکتے ہیں وہ centrifuge کی جو باتیں جنم جو کوئی پڑے گا صاحبے نولاک پر تو روئی آئے کسی محفوظ سکین تنوے بہنے رہ جائے گا ہے یہ جو میں نے بات کی ہے نا یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے اس کی فاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے میں آفیظہ کسی کتاب کے متعلق بھی پہلے ایک سوال آپ سنو کیا وجہ ہے قرآن زبور انجیل یہ کلام اللہ ہے یہ جو قرآن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے نا یہ ستبار سے ہے جو علماء نے بیان کی ورنہ کلام دے تو مارنا ساریاں برابر لیں اچھا ترات زبور انجیل دنیا چھ وہ جو دے لیکن اصلی آنچ نہیں او دے جو منمانیاں گلہ جڑیاں انہیں انٹر کیتی ہیں گئی ہیں انہیں اہدے ہوئی کلام اللہ ہے لیکن ردو بدل کیا ہوئی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بی مستوح بی زون من کتابیلیاں فرمیہ ایدی فانجر دی ذمہ دارینا بندیاں تے نئی سی تاہینا نے یہ جردو گا دیکھا تھے امیس اس ساڑے چودہ سو سال نانگے نے دیتے دیرے نہ ہوتے دیرے اے کوئی مائی کا نانچنان کی دیتے زبر نہیں تے نو آفر میں پڑھ لے نے کمجاری بات کی کہ نہیں اور اگلی بات سنو پہلی جتنی کتابیں تھی صرف نپیوں کو حفظ تھی امتی کسی کو نہیں لیکن تے انہیں ہاتھ تر سال دے بچے افزے قرآن میں زیراندے کے نہیں دس سال دے میں زیراندے کے نہیں میرے اس جنمے پہ آپ نے دیلے تو نہیں کہ دیرہ تکھے میں یہ صرف قرآن کی نظر کا فضان ہے اس امت میں بچا بچا افزے قرآن ہے آپ دیکھو ذرا توسرا میری طرف دیکھنے ہیں میں افزے قرآن ہاں انتو سی کوئی ایسے بھی سنا رہا ہے نا جنہوں سی مضمون کہنے ہیں بندہ سوچ سوچ کے سنا رہا ہے تھی تھیٹ لانا یہ کرنا ہے انتو سی میری طرف دیکھو اَلْرَحْمَانَ اللَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ اللَّمَهُ الْبَيَانَ اَلْرَحْمَانَ 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 توجہ رکھنا جو بات میں کہلنا کہو عزرتِ آدم ہو تو بڑھنے بھی نہیں سن جدو میرے آپ کا نبی سن اچھا دیکھو ممبروں پہ بیٹھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں چالی سال تو بعد نبی بڑھیں چالی سال تو بعد اب ممبرتے بیا کی کہہ رہے ہوں دینے جی دو دور دنیا چاہے نا اللہ باتے سی ربی حبلی اماتی انوا واقعی جو نبی نے اسن تے امت کی نام اندازہ کرو کہتے ہیں نا آپ جب دین لیتا ہے تو وقلیں چھین دیتا ہے اے قرآن پڑھو اللہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں تھے لوگوں نے کہا کلام کیا سکریں گے کہوں لوں کہ عیسیٰ نقللی ممن کا مصر محتی سبیجہ بچہ ہے پنگوڑے میں کلام کیا سے کرے گا حضرت عیسیٰ پنگوڑے چھے کہندے پہنے سورہ مریم سولواز پارا کہندے نے دیان نہ سنے ہو حضرت عیسیٰ پنگوڑے چھے قال انی عبداللہ آتانی الكتابہ واجالانی نبیہ ان خیصلہ کرو اے تھوڑا جا استعمال کر کے نا عیسیٰ روح اللہ پنگوڑے چھے نبی نے تے حبیب اللہ دے مقام دا گرانداز اللہ ساکرہ ہے یہ سارے جڑے نا مخالفت پہ آگئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو ستایا گیا سب سے زیادہ مجھ محمد مصطفیٰ کو ستایا گیا اندازے بندے ہو ایمی نا مو چوکے کدی دیندار دے خناف کھڑے ہو جائے ہو ایس دین واسطے زور میں پتہ رکھا دے جی اے تے صرف اکھا باندھو اندھی دے رہے لگ پتہ جانے ہیں یقین جانو یہ ایساڑے بڑے پلے کھنے اب تمہارا نوجوان کہند ہے اسی کلے نہیں خراب ہے تھے بڑے نے جناب اوہ بھائی میرے یا ایک بماری آ جائے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے تمہیں کبھی لور لے کے جاتے ہیں کبھی کراچی لے کے جاتے ہیں اس کی لاتے کا عامنی کار رہی اس کا کچھ کریں پھر تنو یاد اندھے اسی کلے نہیں خراب ہے تھے بڑے نے جناب بندے کے پتروں کی طرح ذرت ہے انسان کو زندگی گزارنے چاہیے کیوں پیش ہو رہے نیب کا ایک نیتس آ جائے بڑے بڑے آپ دیکھتے نہیں سیاستان چیخیں مار رہے ہوتے ہیں یہ تاکشوں میں آگے تو یار جب وہ اس کے سامنے جانا ہے جیدھر دو نمری بھی کوئی نہیں چل دی جیدھر بڑا بھی کوئی نہیں چلنا اس نے تو کہنا ایک را کتابت کفاپی نفسی کر جو مالے کا عظیبہ اور پھر بھی بندہ اندھے لے رہے ہو جائے اسی کلے نہیں خراب ہے تھے بڑے نے جناب دیکھی جائے گی کیا دیکھی جائے گی یاد رکھے جیدھر ڈڑ دے نا مافی دے چھڑ دے جیدھر آکڑ دا جینا انہوں نے جے مافی دیندہ تو انہوں نے تھے گال سناوا ساری زندگی پھر انہوں نے آکڑیا رہے ہیں میں آنی مننا میں آنی مننا جیدھو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈوبا لو آیا نا سنگون درچے تو انہوں نے کیا آکھے ہیں کالوا آمنا بھی رب العالمین رب موسیٰ و حاروں جیدھو تاکنے آنا اے کوئی جیدھو مارد ہے انہوں نے کہندہ ہی نا میں خود آوا انہوں نے نظر آیا نا اے کوئی انہوں نے جیتے سا ٹی وی نہیں چال دی بھی قرآن کہندہ انہوں نے آکھا اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں کیوں تابقے منے ہیں لیکن فرمایا سونیا تیرے ہی جیڑی امت ہوئے گی نا اے آخری سا روک گیا ہوئے زبان باندھو ہوئی ہوئے گفتگو بھی نہ کر سکے صرف باندھ اندر ہلکا جیا روح موجود ہوئے فرمایا دیلجوی نادیم ہو جائے گا نا یہ اللہ پیڑیاں کی دیاں نے مافی دے چھڑا گیا ہے میں کوئی پڑیاں گلانی کاردہ پیاں میں یہ روایہ آتھ آپ کو سنا رہا ہوں فرمایا دیلجوی نادیم ہو جائے گا نا اون دسو حضور دی نسبت کام ماندی ہے کہ نہیں آندی ہے لمغا لمغا مجھ پہ نبی کی اطاع یہ فخر نہیں ہوں دے نبیوں کے دے بولے ہوئے لمغا لمغا مجھ پہ بیوٹی اطاع پوشتو میں ماغو میں مناس کیا کیا یہ تمہت میرے ہوں خدا نے مجھو انجھ نہیں پانجے پڑھو لیکن سہی عاشق آنگ ہے اللہ دے بندے ہو سیاسی جلسہ اے دوڑا تیجے میں لے واس جانبی ہے پھر زودہ زکر امت وڑے بار بار در لے پاہو لمغا لمغا مجھ پہ مبی کی اطاع دو شیطے میں مانے ہو میں مولا سکھیا کیا یہ کم ہے تے نورو خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے تے میرے خدا نے مجھے اپنے مہد بھوک گا امتی ترگیا اپنے مہد بھوک گا امتی ترگیا اس پر امتا ترو سپر پیسے بھو پیایا جانبی ایسے میں سرکا نہیں میں گلی جانبی ازیو پہ در بار دی کوئی سپی کو فارو کو اسمہ گا اے دکر مہد بھوک گا مصطفہ نے کسی کو آنی کرو کھیں گا مصطفہ نے کسی کو امتی ترگیا اس پر امتا ترو شکر پیسے بھوک گا میں گناہ دار تھا میں سیادہ نلتا یکر سرکار میں تری بھوک پہ مل دیل آخ پہ عزمت اوری فتو میں گناہ دار تھا بے مل بھان مصطفہ نے مجھے جمعیتی کر دیں گا اس کرم کا کروں میں نا میرا بیسے تجربہ ہے تو اڑی لاکہ دا پہلے بھی میں تقریر کی تھی دوسری کاٹی بول دیو میرا تجربہ ہے لیکن کوئی گالے ہیں نا تو بول دیو کوئی گالے ہیں اللہ تعالیٰ تو اڑاڑا قبول فرمایا ہے میں اب داست دبیا جو نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا نا سارے مخالفتیں اتر آئیں انہیں ہی نہ پتا جیڑیں نانو مننے انہوں نے سارے ماندل انہوں نے سا Une kö انہوں نے ہی پتا یہ پتا لگ جاتا Mighty قسمے کلمہ پڑے پغیر رینہ نہیں سے انہیں ہیں لیکن انہوں بس ہے اسی میں نو کرا منه Yoo اسے کیا پتا تھا کہ یہتے اتنا مناشتے ہیں انہوں نے خ soient امتے tombstone کپڑنین میرا پتا کی تھی وہ علم الدین کہ اسے سال بعد بھی ان کے نام کے لیے صرف جان دے دے نہ جان دے دے عجلی تُوہی سویرے جاؤ شام جاؤ تازہ پھن سکے دے نہیں تازہ تُوہی جا کے دیکھے ہوئے اور میں نے پڑا میں نے پڑا کہندہ نے ات پائز اس خواہ پر کے دیکھ لیو کہندہ نے جنہی دعا قبول لانا ہم دی ہوئے علم الدین دا واسطہ پا کے دعا کریں اب سارے جو ہے نا وہ مخالفت پر اتر آئے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں ماننے گے پھر انہوں نے پراپو گنڈے شروع کی تے جیڑا مسلمانوں نے انہوں مار دے سن ہے نو جوانوں باش کی سمدے چونکا چے کھلا ارچھاڑ دے سن نبی پاک دے بارے چھنا جیدو میں سارا دی گفتو گو کردہ ہوا نا کیونکہ اے او گلانے کلیجہ جیڑا نا پھاٹ دا ہے سمجھے ہی بات دی اے سو جل میں یہ کی جانوں جانا ہوا نا اے ساڑے اکسپ دا لوکان دا حال ہے ان دا وہ تے ہیں جے کوئی میچ بکھڑائی ہوں دے مسجد دے اندھر گیڑا آ رہے ہیں اندھر دے بندے ہو ہو گنی جے ہو بے پروہ جے تو اسی نا بھی ناو دا ذکر کرو پتے کردے پے جے اب جب نبی پاک نے لانے نبوت فرمایا سارے مخالفتی ہو کوئی جناب اس حجدے چے جاندے کوئی ہو جڑی راکے جا رہے ہیں کوئی جناب والا آقا علیہ السلام دے راستے دے اندر کھانٹے بچھا رہے ہیں ٹھیک ہے آئے ہائے ہائے انہا سمجھے ایسی باز آئے گے میرے نبی پاک نے انہا نو آکھے آ فرمایا ایک کا چھ سورج بھی راہ دو گئے نا تاں بھی نہیں باز آنا اور آپ کو پتا ہے کہ جب جناب ابو طالب اور حضرت ختیجت ان کو برا دنیا سے تشریف لے گئے حضور کی زندگی کا نا ظاہری زندگی کا پچاسوں سال تھا جس کو غم کا سال کا جاتا ہے انہاں انہاں مزید سپانہ شروع کر دیتا نبی پاک علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا پیارے محضوب اے سارے رال کے بھی آجن پھرہ کچھیں بھی گاڑ سکتے کیا ہوں وَا وَدَعْنَا جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کوئی بھی چرچہ تیرا پس تو کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پس تو کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ سارے بولو ذرا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اے سارے نے کہنا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا دیکھو میں قرآن نوی احبے کو احبے کو احبے کو اب دیکھو ایکی نے سترہ کیڑیاں نے بلیک نے نا سترہ ٹھیک ہے ارے اے مان دے لیو انہوں پور مان دے جے نبی پاگ دونی جا اندازہ کرو گئے ہیں اے اے لوگ نے جنا نے لوکانو برباد کر کے راکھ چڑے اے مسئول تنو اقلی دلیل دیتی ہے ورنہ تے اللہ دے و بندے ہو نور تے رہا گیا سی ابھی پاگ نے فرمایا جی تو صدرہ تے فرمایا کلو آگے کیا آگے آسی جبرین نے نا خون دے برابر بھی آگے گیا نا جال جاوانگا مولانا روم رحمت اللہ اتانہ نے کہندے نے جبرین نے آگے جانے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے گیا تے جال جاوانگا فرمایا جی صدیقی اکبروں دے نا اونا ٹور جانا سی کیا رسول اللہ پائے بال جاوانگا لیکن دو اڑا ساتھ نہیں چھڑنا ہے تو تُسیہ لے نورو پشر دی کانی ہے جب پیہ دیو ہے دیتے پھول قرآن دے ورک سارے تیری شان جیا نا کوئی اور ڈٹھا تیری شان دکر مقابلہ جیڑا انہو آشکہ اصلی چوٹ ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی پشر آکھے پیندہ صبح و شام میں ہی شور ڈٹھا اللہ والے ہاں گل مقادی تھی تُسا اور جیٹھا سا اور ٹھٹھا گل نظر اللہ ہاں جے یا ہوئے میرا نا پیار ہے اب زل بائی دنان نا نہیں تے میں ان وقت دے تبانا نا بڑا سخت ہو گیا تھا کیونکہ میں راتی پرانا ہوں دے میرے آوٹ آف کنٹی دے سٹوڈنٹ نے اور میں پھر نید پوری نہ آئے تے پھر اٹھیا نہیں جاندہ پھر پڑایا نہیں جاندہ میں تا دی کہنے وہاں بھئی جانا ہے تے بیان کرنا ہے تے واپس آج ہینا ہوئے اگر توسا تے کار جنے ساڑھا تے روز آکام ہے پھر میں فجر تو بات سو آنگا پھر میں ڈسکے دو گے تقریر کرنا آفتے جانا ہوئے یہ تھوڑا جب مسئلہ آنڈا ہوئے ہے آخری دو بات اونا میں ناکھے ہی کینٹ آخری ایک دو بات سیرت میں کھا رکے کہ گفتگو مکمل کرنگا اچھا اینہ نے نبی پاک نو اینہ کو منہ ہے سارا کچھ پڑھ کے نا بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ سی ابن حبان سارا کچھ پڑھ کے نیسائی اب کچھ پڑھ کے نا لوکانو کی کہنے دیں ان کے دو آت اور ہمارے دو آت نتیجہ ایکڑے ہیں بخاری مسلم پڑھ کے نتیجہ ایکڑے ہیں جنا تکیانا وہ کہنے دیں اس سورت نو میں جانا کھا اینہ سارا کچھ پڑھ کے نا تیر نتیجہ دیکھو گی کھڑے آنے کی گئی دا سڑے پنجا بیچ کھاچی ماری ہیں اے پی آتھے کی کہنے دیں اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آتھا تے رب دی میں شان آنکھا جس شان تو شان آن سب بڑی آن جنا تکیان مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دلات نورانی کالی زلفت یک مستانی محمور اکھی ہنمت بڑی آنے اے تھے باندھا جیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مَا اَج بَالَأَا موشتا ککیاں کتے جا لڑیاں موشتا کتے جا لڑی ورنہ یاد رکھے ہو جاتا صاحب اللہ دے ولی نے یقین ہے رہے کی نہیں کہ اوہی زندگی بار سنی رہنے اس سنی سنی رہنے ہیں مجھا رہی گال دی میری آہ جو مرضی ہو جایا ہے کیدے تو کدھی کمپرمائز نہیں کر یہ نا اپنا کیدہ ہی رکھنے یا رسول اللہ تُس ہی زندہ ہو میں پیچھے دنوں دیس پڑی میرے ذہن چھے گالا آئی میں کہا یار دیکھو بندہ کس قدر کمینا بان جاندہ ہوئے ای دیس پڑ کے بھی سمجھو نے فرمایا جیڑا حافظ قرآن بان جاندہ نا اللہ تعالیٰ زمین نو کہندہ ہے زمین نو ایرے دیل چھے نا قرآن ہے ایرے دیل چھے قرآن ہے تی تو ایرے وجود نو ختم نہیں کرنا میں کہا جیڑا حافظ قرآن ہوئے حافظ قرآن زمین نو ختم نہیں کر دی تی جیڑا صاحب قرآن ہوئے اندازہ کرو یار مسلم شریف دیدی سے اینا سامنے بیان اچھا جدو زودی عظمتی گال لائے گی نا اینا نے نو رٹا پڑے یاد ہے راوی زعیفے راوی زعیفے اندازہ کرو اے تو میں صرف ٹیک نکلتا نو گال دس لگا اے صدیق اکبر نے کدے کنو سنی سی گال مراج دی اببو جہل کو لو مانگے کے نہیں مانگے بولو سارے اببو جہل نے بہتا زعیف کیڑا ہے آئے آئے پتا ہے جلے ہاں راوی پائے زعیف ہوئے گال زور دی آئے نا مانجو گال آکا پاغ دی آجائے اور مانجو اور آخری بات میں آپ سب رکھا جا اندازہ چھڑے ہیں آگل ہی لو رہے اندازہ پڑھو کوئی بندہ میں نو اٹھ کے دسے آئے جہل صاحبہ پریشانی ہے جتنا میرا مطالعہ میں تن قرآن دی آئے پڑھ کر سناوانگا بھائی اے ویکھو قرآن کی کہندہ ہے دی قرآن کہندہ ہے سود کھاو گے تے بھائی جان یاد رکھے توڑی زندگی آج سب ہو کوئی نہیں جے قرآن کہندہ ہے نظران دی فاضد بھی کرو تے شرم گاہ دی بھی فاضد کرو تے جے توسی نہیں کرو گے تے سکون کی توانے قرآن کہندہ ہے جیڑے پال دینے نا انا آنگے اوف بھی نہیں کرنا تے توسی اگر انا نو اکھا وہا ہو توانے کی تو سکون لبڑا یہ بتا رو دیکھو بندہ کہندہ ہے میں انہی دوڑ لائی میں او دیکھو گیا میں او دیکھو گیا پھر میرا کچھ نہیں بنیا قرآن کہندہ ہے وکن نوامری مستقر اسی ایک وقت وہ کرر کیتا دے تو پہلے نہیں کام بھوڑ مجھے ہی بات دی ایس وجہ دے نائل اللہ دے بندے ہو قرآن پڑھو اپنی اولاد میں ایک جگہ تقریر کردہ پہا سی میں اصحاب نو کہا اپنا ایک ایک بیٹا جڑا ہوئے میں پنجابی اپنے بزرگاستے بولنا میں بزرگ ہوگی تو میں بہتا ہوں پیرے نبی پاک دی باہر گیا جا ایک بندہ آیا کہندہ یا رسول اللہ تانگ دستی ہے فرمایا جلے چٹی داڑی ہے لے بابے نے تاہی تانگ دستی تاہ چڑے حدیث فردہ پہا جے اللہ دے بندے ہو جڑا ہے نا تو اگے ٹورے انا تو اگے ٹورے ضرور پساند نا فرماان ہے تاہی جڑا انا نو اکھا مہا ہے اے انہی یہ میں یوں دے نا نا مرلے مرلے پیچھے ایک جگہ پیچھے اللہ دے بندے ہو جڑی جڑی جنا مرلہ پیچھے تو ہی مار دے خواب دے بے ہو نا اے دے اندر ہی توسی بس ایڈی جی زمین لے بڑی یہ باکی تانوں باقی پاہے تو ہی جو مرضی ہو ایم پی ایم این اے میں فلانا میں فلانا انہا لیکھنا ہے جنابے والا ضروری لان سمات فرمائے حضرت صافت ہو گئے نے بس لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ جڑا بندہ رحمت اللہ نگاہ دے نال اپنے والدین اتھکے نا مقبول حاجدہ اللہ تعالیٰ سوابتہ فرماندھا ہوئے ہیں اے ناری خدمت کرو میں باڑے سامنے بیٹھا نا میری والدہ دیت میرے والدی دیت جیڑے اتنے تھے بیٹھے دنے اے ڈی این اے کوئی حیثیت نہیں ایسا نو اتنی عزت مل دی ایسا اتنے جانے پیچانے جاندے چوتھے سال جب بڑھ دا سی میں قرآن پڑھے ہیں میں چوٹتے نہیں نا بولنا چوتھے سال جب بڑھ دا سی جامیہ اوکے آٹھ سال دی درس انظامیوں دیئے ہیں میرے والد صاحب ایک دو میں نو کہنے دی میں خواب دیکھیا تیرا پورے پاکستان چھے نہ آئے گا میں سوچیا میں کہا میں نو تے کینٹ چھے کوئی نہیں جاندہ بساڑا کینٹ لاکری تھی میں پیدا ہویا میں کہا میں نو تے کینٹ چھے کوئی نہیں جاندہ پاکستان چھے گڑا جاگے دیکھے گا میرے اے بھو آبنے سچا ہو فیمریکہ گیا یوکے گیا ایس گیا بھی گیا فال دین دی بڑا الکی ہے کوئی پیر صاحب آئے ہیں ادھا پونہ کینٹا جیزے کدیئے بھونو آکھیا جی یاد رکھیو کاردہ بان راز ہوئے نا ساری زندگی ہو سیا ہم دے کدما جو بیٹھو گے فین دی جی ہے تو ان مقیقت گلا آج میں نشیست کیتی میں نو والدین بیالدہ انہیں آکھیا فیکٹری اس بندے دی انہ دا پیغام میرے تک پہنچیا انہ آکھیا میں اپنے پترانوں لے کے آنا انہ انہوں دسو والدین دا انہوں دین پڑھاؤ جڑی ہیں فزیکس بائیالوجی ہے نا لازمی پڑھاؤ لیکن نال انہوں دین پڑھاؤ فزیکس انہیں سے داس دی اے بینو اکھانی وہانیاں چاہی ریاں قرآن داس دا جی اسی دلیدتی کو انہی جڑا داڑی راکھلے ساڑے اخلاعات ہے ہو چکے نے جنابے والا لوکی رشتہ نہیں دین دے آئے انہوں دسو کی نبی پاگ نمود ہانے جی ای ایسے لڑکیاں کہنے ہیں ایک لڑکا جناب ہوتا ایسا نہیں لگیا دبائی دا انہیں حضرت والا دھڑی شڑی سے اکرا کے نمود ہوا کے تھی انہیں میں کہا ان لگ گیا لگ گیا تو دو مینے بعدہ دے صاحب اوری واپس آنے بندے ہو زندگی گزر دی پہی ہے بڑی تھیزی نار گزر دی پہی ہے میں تو نصاف کا الدا اسی کتنا کو اپنے باپ دادہ دی کبرا دے کنا کو مینے چھ جان دے وہ ہے تے گنجری نسلہ آ رہی ہے ایک ہے نا لیکن کمیٹیاں باؤ کمیٹیاں وہ بخاری شاہ صاحب نے مڑے آل دے اپنے مریدانوں کہہ لگے کمیٹی باؤ میں ہوتے تقریر کار دا بہا ہی میں کبرا دا نہیں پہ وہ نہیں کمیٹی کہہ رہے ہیں وہ پھر تریبیت کر کے کہہ لگے کمیٹی اس لیے ڈالی جاتی ہے مشکل وقت آ جائے کمیٹی کھلتی ہے پیسے مل جاتے ہیں مشکل اصان ہو جاتی ہے کہ اندھریں سب تو کھاوے نا کبر دی رہا تھے کمیٹی پاؤ بچا ایک ادا دین نو دو جہ دو تو کبر چی جائیں گا نا جہ دو مسلطے آکے آکے گا نا رب بن اگر فر لی کمیٹی کھول جائے گی مجھے ہی بات دی اللہ تعالیٰ توڑا سارے آنانا قبول فرمائے وآخر ردام الحمدللہ